تگری گنگا میلا دوہزار تہیس اتر بھارت کا بہت بڑا میلا یہاں پر لگنے جا رہا ہے لگ بھگ دس سے بارہ دن یہ چلنے والا میلا اس کی تیاریاں اتنی تیزی سے یہاں پر چل رہی ہیں کیونکہ یہ میلا ایک سرکاری میلا گھوست ہو چکا ہے اور اس کی جو تیاریاں نا سبھی میلوں کے مقابلے جوہن نمبر ون کی ہوتی ہے سامنے گنگا پار کا میلا یعنی گڑ گنگا کا میلا اس کی تیاریاں اس کے مقابلے جوہن آدھی بھی نہیں آپ یہاں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی تیاریاں یہاں پر جوہن دیکھنے کے لیے ملتی ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو جو گھاٹوں کی استطیق ہے وہ کیا ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کس پرکار کے گھاٹ یہاں پر نانے کے لیے آپ کو اپیوکتر رہیں گے حالانکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ سمیٹری کو کیونکہ یہاں پر پانی بھرا ہوا تھا اس کو ٹیکٹر کے دوارا ایک اکسار کر دیا گیا ہے سمتل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر یہ مٹری کا ایک لائن وغیرہ لگا دی گئی ہے تو میں آپ کو آگے گنگا جی کے درسن کراتا ہوں اور آگے آپ کو جو اگلا ملا یعنی جو گڑ گنگا ملا لگے گا اس کو بھی دکھانے کے پریاثر کروں گا یہی سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو گنگا گھاٹ ہے اس کو سمتل کرنے کے لئے یہاں پر جو ہے ٹیکٹر اور کچھ مزدور آگے بھی لگائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ دس وارہ ٹیکٹر یہاں پر جو ہے گنگا کے کنارے کیونکہ یہاں پر پانی بھی بھرا ہوا تھا اور اس کارن جو ہے یہاں پر کچھ ایک دکت آتی ہے سردھالو کو گنگا اسران کرنے کے لئے تو وہ سب یہاں پر کارے چل رہا ہے جس سے کہ یہاں پر کارے جو ہے سمتل کیا جا سکے سامنے جو ہیں ان سے ہم باتشیت کریں گے میرے نام سبھاٹ چل رہا ہے یہ گھاٹ کے کنارے اس کے بارے میں بتائیے اس کی کیا تیاریاں ہیں اس کے سیکٹر چھے کی تیاری چل نہیں ہے یہ جو وی آئی پی کیمپس کے برابر میں جو نیتا لوگ آتے ہیں پی ایم ایل ای ان کے لئے تیاری ہو رہی ہے کنارے کنارے ادھکتر ان کے لگتے ہیں سیکٹر چھے میں سیکٹر چھے میں یہاں پہ جیسے پانی بھرا ہوا تھا یہ پہلے یہاں پانی گھنگا کا پانی چلتا تھا نالا یہ تو یہ بڑھنڈ والوں نے بند کر آیا سامنے جو گھنگا کے کنارے کنارے جو وچا ٹیلا سا لگ رہا یہ یہی تو مطلب جو باندھ لگایا ہے جی سی بھی سے پانی روکنے کے لئے سامنے دیکھیں وہ کٹے بغیرہ بھی لگا دیں گے ہاں کٹے بھی لگائیں تو آپ کے جو ہے گھنگا جی کا جلسطر کیسا ہے جلسطر تو بڑھیا ہے نہانے کے لئے تو کوئی پریشانی نہیں سیکٹر ایکس ہے اور دستک دستک آچھا آچھا تو کافی ٹیکٹر بغیرہ کام کر رہے ہیں ہاں بہت ٹیکٹر کر رہے ہیں جیسی بھی کر رہی ہیں بیسو تیسو ٹیکٹر سیکڑوں کی سنکھیا میں مزدور بغیرہ ہاں مزدور سیکڑوں کی سنکھیا میں یہاں سے دستک مزدور لگے پڑے آچھا آچھا تو یہ جو راستہ ہے یہ راستہ یہ کہاں تگریس آئے گئے یہ راستہ سامنے جو دکھائی جارہا ہے یہ نہیں یہ تو یہاں کا سیکٹر چھے کے راستے ہیں کیمپس بننے گے آچھا تو ان کی گاڑیواری تو کترے سیکٹر میں بتا جی چوتہ سیکٹر میں بٹا ہوا چوتہ سیکٹر میلا میلا تو سب سے جو اچھا سیکٹر جل بھی بہت تھوڑا دوستو میں آپ کو جو ہے آگے گنگا جی کی جو کیا استیتی ہے کیسا جل وہاں پر ہیں گھاٹوں کی جو استیتی دکھانے کے لیے میں آپ کو آگے لیے چلتا ہوں تو بہت اچھی جانکاری انہوں نے ہمیں دی تھی کی لگوک چودہ سیکٹرز میں یہ جو میلا ہے وہ باٹا گیا ہے اور بہت ہی سندر میلا اس بار جو ہے بھرنے جا رہا ہے لگوک یہ مالی جی سترہ تاریخ کو یہاں پر کافی سنکھیا میں ٹیکٹر ٹرالی سے لوگ آنے پر آرم ہو جائیں گے کیونکہ دکانے وغیرہ دیکھنے کے لیے یہاں پر لوگ آئی ہی چکے ہیں تو یہ جہاں جہاں یہ بلی لگی ہوئی ہے اس سے آگے جو ہے جہاں 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 گہرا ہے گہرا پانی اچھا تو یہ ناب وغیرہ کتی لگائی گئی ہیں جی یہ ناب تو سار ایک ہی کبھی بلہ فارکنگ دوبے ہو کو بچانے کے لیے باعث ڈونگی ہیں اچھا ہاں جی اور لگوک میں نے سنا پچاس گوتا خور بھی لگا جائے ڈونگی پہase 2 زنیں رنگیں سب اچھا ایک پر دو ہاں جے تو گوتا خور رہے ہیں اچھا تو جو بھی درگھٹنا ہو جاتی ہے تو اس کو آپ جتنا ہوتا کریں بھی ہمارا ہی تھا اچھلے سال کوئی نہیں دوگا ہر گھاٹ پر ہماری ایک ڈھونگ رہتے ہیں دو گھوتا کھور رہتے ہیں اچھا جو ادھر لیانے والے ہیں وہ الگ ناب ہوتا ہے اس والی ناب سے نہیں جا پھاتے ہیں تو وہ آدھے موٹر والی ناب ہوتی ہے تو وہاں سے جانے جانے میں جانے میں کتنا سامل جائے گا یہ سامات جادہ دس منٹ اگن بور سے اس سے زیادہ ٹیم لگ جا رہا ہے اس سے بیس پچیس منٹ فیلال یہ جیسے آپ پانی کی اس کے لیے لگا ہے بہت اچھی بیوستہ انہوں نے بتائی یہاں پر گھوتا کھور اور ناوے کسنی سنکھیاں میں یہاں پر لگائی گئی ہیں سب باتیں آپ کو جو ہیں انہوں نے بتا دی ہے بہت اچھی بیوستہ رہ دیجی میلے گی اور آپ کا تو اور بڑھا ہے اچھا اچھا یہ ساپ سفائی تو ابھی نہیں ہوگی یہ ساپ سفائی ہوگی جی اچھا ہو جائے گی ہے میلہ پر آراب ہونے سب ہو جائے ہاں تھوڑا سا بھی یہ گندگی ہے کیونکہ ابھی میلہ لگنے میں بھی تین چار دن سیز ہیں اچھا یہ جو لیٹن سامنے بنائی گی ہے دیکھیں انہوں نے جیسا کی بتایا کہ یہاں پر جو ہے لیٹن گھنگا کے کنارے لگائی گئی ہیں تو اس سے تھوڑا سا دکت ہو رہے گی ہیں دوستو باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ سب سے زیادہ کھل رہا ہے کی جو گھنگا گھاٹ کے کنارے کنارے اس طرح سے یہ جو لیٹن سوچالیب کا نرمان کیا گیا ہے تھوڑا سا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ گھنگا کے کنارے ہی ہے حالانکہ پرساسنے کادھکاریوں نے کچھ سوچ کر ہی ایسا کیا ہوگا کچھ کیمپ بغیرہ بھی یہاں پر لگا دیا گئے ہیں ادھر سامنے جو ہے کیمپ بغیرہ ایک بنا دیا گیا ہے دیکھیں دوستو یہ گھنگا کی جو گھاٹ کی تیاریا میں آپ کو دکھا رہا تھا یہیں پر یہ ایک ٹیکٹر آیا ہے تو ان سے باتشت کر لیتے ہیں کیا نام کیا آپ کا پنڈو نام یہاں پر کیسے آئے ہیں یہاں نہاں 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 تو اپنا کیمپ بغیرہ بھی لگائیں گے ٹیرا ہاں لگائیں گے ابھی تو کئی دنوں کیوں ابھی تو دیکھنے کے لیے آگا آپ کو دیکھنے کے لیے یہ ٹیکٹر بھر بھر کر جو ہے میلے کی تیاریاں ہی دیکھنے کے لیے آرہے ہیں تو میلہ کتنا اچھا بڑتا ہوگا بہتا ہمارے ہیں دیکھیں یہ دوستو یہاں پر حالانکہ ابھی گھاٹ کی استطیتی یہاں پر تو مجھے اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ نھانے والوں کے لیے کیونکہ گنگا کا جو جل اس طرح ہے وہ گھڑتا بڑھتا رہتا ہے اسی پرکار سے یہاں پر جو ہے یہ مٹی کا ایک باندھ لگایا گیا ہے جس سے کی پانی کو روکا جا سکے اور نھانے کی جو بیوستہ ہے وہ بلکل ایک دم اوکے ہو جائے تو یہاں پر کسی پرکار کی بھی دکت اب نہیں ہونے جا رہی ہے تو تگریہ آپ کو سامنے گاؤں دکھائی دے رہا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک بہت ہی اچھی استثیتی گنگا گھاٹ کی رہنے والی ہے اور لگوگ یہاں سے لگوگ دو کلومیٹر تک سردھالو اسنان کریں گے اور لگوگ چودہ سیکٹر سے یہاں پر بنائے گئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے گھاٹ یہاں پر بنائے جانے ہیں اور کیونکہ لاکھوں کی سنکھیاں میں یہاں پر سردھالو آتے ہیں تو 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 دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں بتائیں میرے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پرنا نہ پر پہلی